موسیقی موسیقی روڈ کی بدترین صورتحال اور دھول مٹی سے کپڑے بھی خراب میں کسی سہرہ میں موجود نہیں بلکہ بدقسمت جہانگیر روڈ کی داستہ سنانے آج آپ کو یہاں پر آیا ہوں یہ روڈ کراچی کی اہم شہرہوں میں سے ایک ہے لیکن ہر چھ مہینے بعد اس روڈ کی یہی صورتحال ہوتی ہے اس روڈ کی بدترین صورتحال کے حوالے سے یہاں کے لوگوں سے مزید بات کھٹتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز آف کراچی اور میں ہوں انزار احمد موسیقی تہانگیر روڈ کی جو صورتحال ہے دوران سفر کتنی مشکلات کا سامنا کرنا ہے بہت مشکلات ہوتی ہے بہت پریشانی ہوتی ہے روڈ نئی ہیں اور معاملات ہیں کیا کیا بدائیں سب سے اہم بات یہ ہے ان لوگوں نے کٹائی کر کے یہ کر کے مٹی کا ڈھیر لگا کے چھوڑ دیتا ہے یہ آم کی تکلیف ہے ہم لوگوں کا تکلیف ہے آپ کیا کریں روس کے معامل ہے بس اتنے کیونکہ یہ کراچی کا ایک حساب سے منش آ رہا ہے اور اسی کا حال جو آنا یہ نظر ہی نہیں کرتا اوپر بلا اوپر کا جو آنا جو انتظامی ہے وہ اس کا نظر ہی نہیں کرتا آم کا بس اوپر ہی چھوڑ دیا ہے جہانگیر روڈ کا یہ حال کافی بدحال ہے اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں دو سال میں چار دفعہ یہ لینے پڑ چکی ہیں دو سال سے ڈیمولیج ہوا ہوا ہے یہ اس پہ لینے پڑتی ہیں سب اپنے ٹھیک ادار اپنا بناتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ نے پچاس دفعہ انٹریو کر لی ہے کیا ہوا کوئی حاصل ہوا اس کا جتنے یہاں سے وہاں تک رہنے والے ہیں یا بیٹھنے والے دوگندہ ہیں سارے کے سارے بیچارے پریشان ہیں اس کا کسی بات کو کسی کو بھی احساس ہی نہیں ہے کسی بھی گورنمنٹ کا احساس نہیں ہے اور کیا جاتا آپ پوچھنا چاہتے ہیں پیہنس پارٹی کی بدعا ہے ہاں یہ بدعا دوں میں آپ کا بدعا ہے ہمارے اداروں کی بدعا ہے ان سے سارا کوئی یہ پوچھ لے کہ کفن کے اندر جو نا بھائی جہبے نہیں ہوتی ہے کتنا عقل ہوگا کتنا عوام کو تنگ کر لوگا ایک دن یہی عوام جو نا آپ کے گلے پڑ جائے گی آیا گا اللہ کے فضل سے وہ دن بھی جہانگیر روڈ کو کسی کی دعا ہے یا بددعا ہے آخری بار کب اس کو صحیح صورتحال میں دیکھا تھا بھائی میں نے لازٹ ٹھم تقریباً تین سے دو مہینے ہوگا بس کو صورتحال میں دیکھا تھا میں نے صحیح جب سے اس کا یہ بیڑا کرک ہوئے وہاں کچھرا دھول مٹی ہاں سامنے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کچھرا کنڈی بنا دی لوگوں نے مطلب کیا برا حال ہوگیا بیٹھنا عذاب ہوگیا میری دکان ہے یہاں پہ میں بیٹھا ہوتا ہوں دھول مٹی برا حال اب بتاؤ کیا کریں حکومت کیا سوری ہے ہماری آپ کو لگتا ہے کہ جہانگیر روڈ واقعی بدقسمت ہے یا کسی کی بددعا ہے بدقسمت ہی ہے اور کیا ہے یہاں پہ چار پانچ مہینے ہوگئے مٹی کھاتے ہوئے یہاں پہ روزگار بلکل ختم ہوگیا یہاں کا پارکن کی جگہ کوئی گاڑی رکھنے کو تیار نہیں ہوتی لائٹ یہاں پہ نہیں ہوتی سارا سارا دن لائٹ نہیں ہوتی مٹی کھا کھا کے تھگ گئے ہم لوگ یہاں پہ مارکس پہنتے ہیں مو دکھنے لگتا ہے سارا دن مارکس کیسے پہن سکتے ہیں آخری بار کب دے گا تھا اس روڈ کو صحیح کتنی پرانی بار ہے یہ تو چار پانچ سال گزر گا اس بات کو چار پانچ سال سے یہی حال چلتے ہیں ہر سال لیڑ سال میں یہاں کھدائی ہو رہی ہوتی ہے صحیح کتنے دبار بنتا ہے پھر اس کے بعد پھریئی صورتحال سال لیڑ سال بعد دوبارہ اکھتا ہے ہر سال لیڑ سال گٹر لائن چوک ہو جاتی ہے پہلے چھوٹی ڈلتی ہے پھر ایک سال ڈیڑ سال گزرتا ہے پھر اس سے تھوڑی بڑی آ جاتی ہے پھر سال ڈیڑ سال کے بعد اس سے بڑی آتی ہے چار سال میں میں رخل چوتھی دفعہ لائن ڈل رہی ہوگی یہاں پر بہت برا حال ہو گیا یہاں بھی مٹی کھا گا کہ تھک گیا ہم لوگ کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری وڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں ابھی ہم انٹیو بھی کر رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ادھول مٹی جو ہے وہ کافی ہے اور یہاں پر جو کاروباری حضرات ہیں ان کو کاروبار کرنا اس میں بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دیگر لوگوں سے بات نہیں بھائی میں تو یہاں چکر لگا رہا ہوں تقریباً ایک سال سے میں دیکھ رہا ہوں یہ روڈ کی کنڈیشن مزید خراب سے خرابتر ہو رہی ہے بڑی تقریب ہوتی ہے اسپیشلی پیدل چلنے والوں کے لیے تو عذاب سے کم نہیں ہے یہ بس اتنا اہم روڈ ہے لیکن انتظامیاں اور جو کیڑی وغیرہ جس کا یہ کام ہے وہ سوچی نہیں رہی ہے اس کے بارے میں اللہ ان کو ادایت دے روڈ کی جو سرعتیال اس سے کاروبار میں کتنا اثر پڑتا ہے اس سے تو کاروبار کا تو سمجھو چھے مہینے پہلے بنا تھا پھر ٹوٹ گیا یامید لاکت کے ٹیم میں بنا تھا چھے مہینے تک روڈ ٹوٹا ہوا تھا چھے مہینے کے بعد روڈ بنا پھر یہ ٹوٹ گیا پھر ابھی انہوں نے توڑا کاروبار تو روڈ پہ ہے نہیں بھائی کاروبار تو ماضی میں بھی کئی دفعہ یہ روڈ بنا ہے نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں روڈ بناتا اس کے بعد سے یہ خراب ہوتا ہے پھر بناتا ہے دو آزار اکیس سے تین دفعہ یہ روڈ ٹوٹا ہے بنایا دو آزار اکیس سے تین دفعہ ٹوٹا ہے اور بنایا ہے تین دفعہ یہ گڑڑلین ڈالی گئی ہے تیسری دفعہ گڑڑلین ڈالی گئی ہے یہ یہ جو پیسہ جو لگ رہا ہے نا یہ عوام کا لگ رہا ہے ان کے جیب کا نہیں ہے سیاستدانوں کے جیب میں عوام کا پیسہ لے کے سیاستدان اپنے جیب میں ڈال رہے یہ جو نالے والے جو خدائی ہو رہی ہیں یہ تمہارا ہمارا پیسہ ہے ان کے باپ کا نہیں ہے اس لیے کہ یہ ہم ہی کما کے ٹیکس دیتے ہیں وہ دیتے ہیں ہمیں یہاں پہ دس سال ہو گئے اور ہر چھ مہینے میں یہ کام نکلتا ہے اتنی پریشان ہوتی ہے عوام ہمارے پاس جو آتی ہے آیا ہے دن یہاں پہ ایکسیلنٹ ہوتے ہیں لوگ گڑتے ہیں ڈانگے ٹوٹتے ہیں کسی کھاٹ ٹوٹتا ہے بہت پریشانی ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ پورا گھوم کے جانا پڑتا ہے اس ایمولنس کو بہت پریشانی ہوتی ہے بہت زیادہ ہی نہیں عوام پریشان ہے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جہانگیر روڈ کا مسئلہ یہ نہیں کہ روڈ تعمیر ہو بعد تبدیل کی جاتی ہے جس کے وجہ سے روڈ خراب ہو جاتے ہیں اور پھر روڈ کو ٹھیک نہیں کیا جاتا اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ جہانگیر روڈ کی صورتحال کب بہتر ہوگی اور یہ بدقسمت جہانگیر روڈ کی قسمت کب چمکے گی امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دیکھتے رہیں ٹائمز آف کراچی